آج ہم آپ کو بھارت اور پاکستان کی دو مشہورے زمانہ ایکٹرسز، روحی بانوں اور پروین بابی کی ایک جیسی کہانی سنائیں گے جن کے مقدر میں احساس محرومی، بیوسی، زمانے کی ناقدری، اپنوں کی بیروحی، تنہائی کا عذاب اور مالی پریشانیوں کی بے رہم ٹھوک رہے آئیں سرحد کے آرپا رہنے والی ان عذاکاروں کی لاچارگی سے بھری زندگی میں آرزویں اور خواہشات پل پل تڑپتی اور سسکتی رہیں دونوں ساری زندگی سہاروں کی تلاش میں ادھر سے ادھر بھٹکتی رہیں بدقسمتی یہ کہ دونوں کے حصوں میں دکھ اور احساس محرومی کے گہرے سے عبادل منڈلاتے رہے شہرت کے عروج پر کئی مردوں کے دل ان کے لئے دھڑکتے رہے لیکن جب زوار آیا تو کسی کے دل میں ان کے لئے درد بیدار نہ ہوا عمر کے بیرہم گھاؤ نے بھی رہی سے ہی ساری قصر پوری کر دی یہ دونوں شہرہ فاق خواتین آہستہ آہستہ تنہا ہوتی گئے اور جب انہیں نفسیاتی بیماریوں نے گھیرا تو خوف اور قرب نے ان کے دل کے ویران آنگر میں جڑے پکڑنا شروع کر دی ریاست جونہ گڑ کے باوی شاہی خاندان میں آنگ کھولنے والی پریچہرہ پروین محمد علی باوی نے شہرت کا سفر انتہائی مختصر عرصے میں تیع کیا حیجان خیز انداز ہی نہیں غیر معمولی اداکاری نے بھی انہیں پلک جھبکتے میں بالی بورٹ کی کامیاب فنکارہوں کی فیرس میں لاکھڑا کیا پندرہ برز کے فلمی کریئر میں پچاس فلموں میں ہیروین کا کردار نبھایا ہر اداکار کے ساتھ کام کیا لیکن امیتہ بچن کے ساتھ جو کام کیا وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا وہ امیتہ بچن کی مجبور دیوار کالیا، امر اکبر انتھنی، شان اور مہان جیسی سپر روپر ہٹ فلموں کی ہیروین بنی کیا یہ ازاز کم نہیں تھا کہ امریکی جریدہ ٹائم کے سرورک پر ان کی تصویر شائع ہوئی ایسے میں پروین باوی کے دل کا پنچھی کبھی میں ہشپٹ کی ڈال پر بیٹھا تو کبھی ڈینی تو کبھی کبھیر ویدی کی اپنے وقت کی بولڈ اینڈ بیوٹی فل پروین باوی سچے بیار کی تلاش میں دربدر کی ٹھوکنیں کھاتی رہیں پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب ہر سہارت تنکے کی طرح کمزور ثابت ہوا تو احساس محرومی کے سائے اور گہرے ہوتے گئے فلمیں فلوپ ہونا شروع ہوئیں تو وہ ہدایتکار جو پروین باوی کی ایک ادا پر فضا ہونے کو تیار ہوتے تھے اپنی راہیں بدلنا شروع ہو گئے ان حالات میں پروین باوی نے فلموں سے آرجی رہتیگی بھی اختیار کی اور واپس بھی آئیں لیکن سب کچھ بدل چکا تھا وہ پیش منظر سے پسے منظر میں چلی گئی تھی فلموں میں کام نہ ملنا اور پھر لوگوں کی بے روخی نے انہیں شیزو فرینا نامی مرز میں مقتلا کیا یہ اسی بیماری کا اثر تھا کہ انہوں نے امیتہ بچن کے خلاف عدالت کا دروازہ تک کھٹ کھٹا دیا پروین باوی نے الزام داغا کہ امیتہ اب ان کی جان کے دشمن ہیں کئی ہفتوں تک چلنے والی اس عدالتی کاروائی میں پروین باوی خود تو مالی بہران سے ضرور دوچار ہوئی لیکن امیتہ بچن کو مجرم ثابت نہ کر سکے مر کر ایک بار پھر پرانے دوستوں کی طرف دیکھنا چاہا تو وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا ان میں سے ایک مہشپٹ نے بعد میں ارتھ اور وہ لمحے بنا کر اپنی کتاہیوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی تاہم شادی شدہ محبوب چاہے وہ قبیر بیدی ہو یا دینی اور یا پھر مہشپٹ اس اداکارہ کے ساتھ تعلق کو کوئی قانونی لشتہ دینے کو تیار نہ ہوئے پروین باوی نے اس حقیقت کو جان لیا کہ وہ ان سب کے لیے صرف وقت گزارنے کی شائع تھی اور یہی غم انہیں نفسیاتی اور ذہنی امراض سے مزید قریب کرتا چلا گیا دیگر بیماریوں نے آن گھیڑا تو پروین باوی نے میں نوشی اور دوائیوں کا ذریعہ سب کچھ بھولنے کی ناکام کوشش کی پھر 22 جنبری سن 2005 کو مومبئی کے فلیٹ میں گمنامی کی زندگی گزارتے ہوئے اچانک پورا سرار طور پر موت کی نیند سو گئی کیسا علمیہ ہے کہ اپنے دور کی اس بڑی اداکارہ کی موت کی خبر فلیٹ سے اٹھنے والی بدبو نے دی پوس مارٹم کے ذریعہ معلوم ہوا کہ پروین باوی تو دو دن پہلے ہی جل بسی تھی کیسی ستم ذریفی ہے کہ ہر محفل کی جان سمجھی جانے والی پروین باوی کے آخری سفر میں بولی وڈ ستاروں نے انہیں تنہائی کا دکھ دیا جس سال پروین باوی کی زندگی کا چراغ گل ہوا اسی سال یعنی سن 2005 میں سرحد کے اس پار پاکستان میں اپنے وقت کی مشہور اداکارہ روحیبانوں کا جوانسال اکلوتا بیٹا علی رضا لاہور کے علاقے گل بگ میں بے رحمی سے قتل ہو گیا جس کے بعد روحیبانوں کے زندگی میں مسائل کے ناختم ہونے والے طفان کا آگاس ہو گیا بیٹے کی موت کا زخم جیسے اکیلی ماں روحیبانوں کی روح کو تار تار کر گیا ان کے جذبات اور احساسات نوکیلی کچیوں کا روپ دھار کر انہیں اندر ہی اندر لہو لہان کرنے لگے چند ماہ بعد ان کو اپنی والدہ کی سوخت تلاش ملی تو جیسے ان کی دنیا بالکل ہی ویران ہو گئی پروین بابی کی طرح یہ بھی دماغی بیماری چیزو فرینیا کا شکار ہو گئے کیسی عجیب بات ہے کہ جس شہر مومبئی میں پروین بابی نے زندگی کی آخری سانسے نہیں اس سے روحیبانوں کا تعلق بھی خاصا پرانہ تھا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ روحیبانوں کی پیدائش مومبئی میں ہوئی والدہ زینت بیگم طبلہ نواز استاد اللہ رکھا کی دوسری شریک سفر بنی روحیبانوں کے ستیلے بھائی شہرت یافتہ طبلہ نواز زاکر حسین ہے والدہ روحی کی پیدائش کے بعد پاکستان آگئی پچاس کے قریب ڈرامو میں کام کرنے والی سکوبرو اور مساری اداکارہ نے ایک محبت صحف سانے زرد گلاب قلاقہانی پکی ہویری اور کرنگ کہانی جیسے لازوال ڈرامو میں کام کیا شہرت کا یہ سفر انہیں فلموں کی طرف بھی لائیا جب ہی ان کے دامن میں دلہن ایک رات کی دلِ کھلونہ، خدار محبت اور ٹیپو سلطان جیسی یادگار فلموں کا تحفہ سمایا ہوا تھا شہرت کے سفر میں آنکھیں بچھائے پرستار، پروڈیوسرز اور اداکار پیٹھے رہتے تھے لیکن کامیاب ازدواجی زندگی نہ ہونے کا احساس انہیں دکھ اور رنج کی تصویر بناتا چلا گیا روحیبانوں کسی ایسے شریک سفر کی خوج میں رہیں جو ان کے دکھ اور درد کا مدابہ کر سکے پھر جب ان کے اروج کا سورج غروب ہونے لگا تو ٹی وی ڈرامے کیا آدھکاروں اور پروڈیوسروں نے بھی انہیں اپنی زندگیوں سے نکالواہی پھنگا اجڑے اجڑے بال چہرے پہ جھوریاں پھٹے پرانے وہ سیدھا بدبودار کپڑے اور بہکی بہکی باتیں جیسے روحیبانوں کی شناخت بن گئی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی روحیبانوں تھیں جو ستر عرصی کی دہائی میں ٹیلی ویجن پر مہارانی کی طرح راج کیا کرتی تھی روحیبانوں ذہنی بیماریوں میں گھرتی چلی گئیں ان کی جائداد پر نامعلوم افراد اور اپنی ہی خاندان کے معلوم افراد کے قبضے ہوتے چلے گئے کبھی ان پر قاتلانہ حملے کی خبریں ملتی اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کروڑوں کی جائداد والی یہ عدکارہ شیلٹر ہوں میں رہ کر بے بسی اور مجبوری کی داستان بن گئے روحیبانوں نے بھی پروین بابی کی طرح اپنوں کی طرف دیکھا تو وہاں بے روحی اور اجنبیت کے سوا کچھ نہ ملا پھر یہ اطلاع ملی کہ وہ سب کو چھوٹ چھاڑ کر وہن کے پاس ترکی چلی گئیں اور پھر پچیس جمبلی سن 2019 کو ترک شہر استمبول کے اسپتال میں پرائیڈ آف پروفارمنس کا عزاز رکھنے والی روحیبانوں روح پر لگنے والے کئی زخموں کے باعث خاموشی سے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند کر سو گئے دکھ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ روحیبانوں کی میت بھی پاکستان واپس نہ لائی جا سکی اور ان کو استمبول میں ہی دفن کر دیا گیا پروین بابی ہوں یا روحیبانوں دونوں اپنے بیچے بسیف اقام چھوڑ گئیں کہ فن کی یہ دنیا صرف اور صرف چڑھتے سورج کی پوجہ کرتی ہے یہاں ہر رشتہ اور ہر تعلق صرف اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک شہرت کی دیوی مہربان ہو ادھر اس دیوی نے آنکھیں بدلیں ادھر ساری دنیا توتہ چشم ہو جاتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا